الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان کے جو حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل جو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس و جلسہ مرکزی صحت کمیٹی کے جانب سے منعقید کیا گیا تھا بہت ہی کامیاب و کامران رہا اور بہت ہی پورا من رہا لوگوں میں ایک قسم کی بیچینی تھی تشویش تھی کہ دو سال کے بعد لاگڈون کے بعد جو حالات گلبرگے میں آپ دیکھ رہے ہیں پیدا ہوئے تھے اس کو لے کر کے بہت ساری جو تشویش تھی بیچینیاں تھی اس پر بہت گہری نظر میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کی اور تمام مسلم قائدین کی تھی میں میرے جانب سے سب سے پہلے مرکزی صحت کمیٹی کی جانب سے جو کمیشنر آف پولیس ہیں گلبرگا شریمان وائیس روی کمار جی کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کے ہمارے جو ڈپٹی کمیشنر ہیں شریمان یشون گروکر جی جو آئیس ہیں اور شریمتی عیشہ پنج جی جو آئی پیس ہیں اس پی ہیں ان تینوں کے تالمل سے نہ صرف شہر گلبرگا بلکہ دسٹک گلبرگے میں عید ملادن نبی بہت ہی جلوس و جلسے جو پورا امن طریقے سے منائے گئے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا بہت یہاں پر تاؤن رہا میں ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور میں اگر دیگر لوگوں کا بھی اگر شکریہ آدھا نہ کروں تو یہ شکریہ کا جو فریضہ ہے وہ مکمل نہیں ہوگا ہمیں ڈی سی پی جو ڈپٹی کمیشنر آف پولیس ہے عدیرو سری واسلو اور ان کے ساتھ جو آئی پیس ہمارے یمن دیپن جی ہیں جو اے سی پی بی ڈیویجن کے اے سی پی ہیں اور ساتھی ساتھ گریش جی جو اے ڈیویجن کے اے سی پی ہیں اور ہمارے گرامین کے جنے سب ڈیویجن اے سی پی گیتہ بینہال میڈم ان کا اور ساتھی ساتھ ہمارے جو چوک کے جو سرکل انسپیکٹر ہیں راج شکر ہڑی گودی جی اور روزے کے سرکل انسپیکٹر ساداشو جی سائیبر کریم برانچ کے جو سی پی آئی ہیں سوریا کانت جی اور کریم کے ہمارے اور ایک واجد پٹیل ہے شیوپا ہیں اور پی ایس آئی چوک غوث خان صاحب ہیں یہ سب نے مل کر کے فیلڈ پر رہے کر کے بہت ہی اچھا انتظام جھاکیوں کو آگے برانے کا مرکزی صیرت کمیٹی کے تمام مداروں کا انہوں نے ساتھ دیا کو آپریٹ کیا میں ان کا بھی اس موقع پر شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے گل برگے میں آر ایس ایس کے ریالی کو لے کر کے اور جلوس ملاد نبی کو لے کر کے ایک بہت ساری بیچنیاں تھی بہت ہی اچھے سے دشتک ایڈمیسٹریشن نے اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا دونوں میں ٹائمنگ کو اچھی طریقے سے عجز کیا اور ان کو بھی ان کے طریقے سے جو ان کا جو پریڈ نکلتا تھا اس کو روڈ کو ان کو چینج کر کر کے ان کو بھی کوئی دکھات آنے نہیں دی پیس فولی ان کو بھی جو پریڈ تھا ایر ایس ایس کا اس کو بھی انہوں نے مکمل کر لیا اور جلوس تو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی والنٹرز خود کے رہتے ہیں اور پولیس بندوبست کرتی ہے ہم خود والنٹرز پولیس بن کر کے وہاں پر کام کرتے ہیں تو کل ملا کر بہت ہی اچھا یہاں پر دشتک ایڈمیسٹریشن کے جانب سے خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ کے جانب سے یہاں پر اچھا انتظام رہا میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ گلبرگی کی پولیس ڈپارٹمنٹ کی اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی پورے ہندوستان میں مثال دی جاتی ہے یہ نارسی میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے وہ کم مل یہاں کی جنتہ کے ساتھ تاؤن کیا اس وقت کے جو ایمین ناغراش تھے ڈی سی پی کشور بابو تھے جو اب بیدر ایس پی ہیں اور شکیل انگڑی تھے اس وقت اور دیگر جو اسلام پاشا تھے اور کئی ایک اہم جو ہے لوگ یہاں پر سرکر انسپیکٹر تھے اور ایس پی گریش تھے تو بہت اچھا وہاں پر کام کیا تھا اور اس کی مثال پورے ہندوستان میں دی گئی تھی تو آج بھی میں یہ مثال گلبرگی کے جو کل کا جو جلوس ہوا بہت ہی اچھا رہا میں یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں میں ایک بھروسہ ایک وشواس پھر سے گلبرگی کی پولیس نے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن نے جگایا ہے کیونکہ محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا جو نام ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوپی پولیس کو لیجیے دہلی پولیس کو لیجیے آسام پولیس کو لیجیے یہاں پر لوگوں کا پولیس پر سے بھروسہ اڑ گیا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو آسام ہیں اور ایسا ہے اترپردیش ہے دہلی پولیس ہے اور دیگر ریاستوں میں جو پولیس نیوٹرل ہو کر کام نہیں کر رہے ہیں کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس ڈپارٹمنٹ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان ریاستوں کے کہ وہ گلبرگاہ آئیں اور گلبرگاہ کی یہاں کی پولیس ڈپارٹمنٹ سے سیکھ حاصل کریں کہ کس طریقے سے لائن آرڈر مینٹین کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر کام کیا جاتا ہے سو بھی کو اعتماد میں لے کر سو بھی خائدین کو تمام دھرم کے لوگوں کو مذہب کے لوگوں کو لے کر کام کیا جاتا ہے وہ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کو جو دیگر ریاستوں کے اگر سیکھنا ہے اچھا کام کرنا ہے تو لوگوں کے درمیان وشواس پیدا کرنا ہے بھروسہ پیدا کرنا ہے تو وہ گلبرگاہ آئیں اور یہاں کی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ڈسٹک ایڈمیسٹیشن سے یہاں پر نصیت حاصل کریں یہاں پر تربیت حاصل کریں تو میں پھر ایک بار تمام کا تہہ دل سے شکریادہ کرتا ہوں تمام جو ساتھی ساتھ جو ہمارے تقدس ماب حضرت سیع شاہ علی اللہ حسینی صاحب خبلہ جانشین سے دردنشین گلبرگاہ اور ساتھی ساتھ ان کے جو اور ایک خلف ازغر جانشین سے دردنشین سے دردنشین محترم جناب مصطفی علی اللہ حسینی صاحب خبلہ ان کا اور ڈپٹی کمیشنر کا اور جو کل جو مہمان خصوصی کیسے ہیں ہم واپس جلوس میں شرکت کیے ان تمام کا میں مرکزی صحت کمیٹی کے جانب سے تمام مہمانان کا اور جھانکیوں کے نوجوانوں کا جو بہت ہی پیسفل طریقے سے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسپلین کو خائم کیا ان کا بھی میں بہت بہت شکریادہ کرتا ہوں